حتی اذا بلغا بین السدین جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وجد من دونے ہما قومن تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو لا یقادونا یفقہونا قولا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر مطمدین کوئی بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زمان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک عرصداشت پیش کی یعجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فصاد بچانے والی ہیں فَحَلْنَ جَعْلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لئے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں عَلَا عَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکتے یعنی درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کہ آئیکل ڈیم بنتے ہیں ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آرہا ہے پہاڑی سلسلہ یوں آرہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریے ٹھوگئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہیں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے بضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حبلہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے حضرت یافیس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت ابو علیہ السلام کے سام حام یافیس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سامی کے نسل کی ایک شاک تھی قوم سمود بھی اسی کی شاک تھی یہ سمام جو ہے یہ تو سیمیٹی گریسیز ہیں حضرت یافیس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کروس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو یہ سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی اسکینڈینیوین کنٹریز سے اتنے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سہرائے جین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافیس کی نسل ہے یافیس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغ اور میگاغ بھی ہیں توبال بھی ہیں موسک بھی ہیں موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہی سے وہی نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیئے گئے ہیں گاغ اور میگاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہیں یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سہلاب آیا تھا کلونیل سہلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ یہ انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک لیسس سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سہلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کلونیل سہلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولنائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو انہیں پیٹھ دی گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈاریکٹ لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈاریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سہلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈان کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نضور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ اسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنا وغیرہ سے ہنچینی سے آرم اگر ڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے یہ میڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہیں مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے دریئے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خوراسان کے علاقے سے فوجے آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخے پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک نسلے ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرابی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان سمالی اشتمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے وہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کی آیات ستانوے اٹھانوے ہیں اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا ستھا کہ جو ذرکر نہر کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لئے ایک سالانہ خراج تیہ کر دیں تاکہ آپ ہمارے لئے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندیں یہاں پر قَالَ مَا مَا مَقْقَرْنِی فِيهِ رَبِّی خیر اب دیکھئے ان کا کردار مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فَعِنُونِ بِقُوَّتِن مجھے مَن پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لئے میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ندمہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختیں لوہے کے حتی اذا ساوہ بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ لوہے کے تختیں جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں حتی اذا ساوہ برابر کر دیا دونوں پھاکو تک پہاڑ کی کہ آگ جلاو اس کے نیچے وہ دہک دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختیں جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتی اذا جعلہ نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے قال آتونی افرق علیہ قطرہ تو کہا لاؤ میرے پاس پگلا ہوا تامہ کے موہ اس کے اوپر انڈھیل دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کانکرین سے بھی دس دنہ سمجھئے مضبوط شہ انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تامہ پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریان اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میر اور اس کی اچھائی انتیس فوٹ اور دس فوٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ صد تعبیر کی گئی السد العالی کہلاتا ہے اسوان ڈیم جو ہے جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم السد العالی اونچی دیوار تو ہمارے ہاں یہ تربیلہ اور منگلہ یہ سب کیا ہیں یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریاز جا رہا تھا وہاں اپنے دیوار کھڑی کر دی واری رک گیا اور وہ جھیل بن گئی فَمَسْتَعُوَ يَزْهَرُوْهُ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے اس کو لچڑ سکیں گے وَمَسْتَعُوْ لَهُ لَقْبَ نہ اس میں کوئی سراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے قَالَ حَذَا رَحْمَتُمْ مِنْ رَبِّ یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کے طرف سے ہے فَإِذَا جَعَوَ عَضُ رَبِّ اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جَعَلَهُ دَكَّاءُ وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ ریوار دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ من ڈائمنشنز آپ کو دیئے ہیں وَقَانَ عَضُ رَبِّ حَقَّ اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وَتَرَقْنَا بَعَضَهُمْ يَوْمَئِذِينَ يَمُجُ فِي بَعْزِل اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یادوج ماجود جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے 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 دریا پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سام بچھو جو شے ہو کتہ بلی ہر شے چھٹر جائیں کوئی شے نہیں چھوڑتے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرور پڑے دوات بھی کوئی کھا جائیں تو کتے کو بلی کو سام کو بچھو ہر چیز کو کھا جائیں تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی طرح یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہیں ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی اچائی پر سے من کل حدبین سلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نقشہ معین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب سکسٹی ٹو میں وار ہوئے نیفہ میں جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے ویلز آفٹر ویلز آف چائنیز سولڈرز ور کمنگ ڈاؤنی سلوپس لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے ان کا تو اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہیں بلوں کے اندر گھوز جائیں گے ایٹمک وارفیر کے بعد تمہارا تحس نحس ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے وہ یہ کہتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تن آخری جو جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالی نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقع ہے پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یاجوج و ماجوج اگر آج سے دہائی ازار سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا یہ کسی یعنی ایک پورے یہ نسل کا نام ہے اور پھر سور میں پھوکا جائے گا اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے یہ ہے تمہارا انجام یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے وہ لوگ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھی پڑھنا پڑھا ہوا تھا ان پر ہم یاد نہیں تھے دنیا سامنے تھی مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے اسباب پر سارا بھروسہ تھا مادی اسباب و وسائل مادی نعمتیں مادی مال و اسباب مادی چیزیں جو ہیں یہی کی چمک دمک یہی کی رونقیں یہی کی شان اور شوکت اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وَقَانُ لَا يَسْتَقِعُونَ سَمْعَا اور وہ سماعت سے بھی بہرامند نہیں رہے تھے اب سن بھی نہیں سکتے تھے اہوانوں کا ساتھ سنتے تھے